موسیقی 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 چاندی کا مارکٹ آج کافی ٹوٹا ہے کیا ابھی اور گرہوٹ کی گنجائش آپ کو دیکھ رہی ہے سلور میں جی ہم رتیم جے گولڈ اور سلور دونوں ساتھ ہی چل رہے ہیں اور سلور میں ہم نے ایک بھاری گرہوٹ دیکھی ہے ایس کمپارٹ ٹو گولڈ سلور میں کافی ٹائم سے پرائسز جو ہے وہ سیونٹین ایٹی سیونٹین ایٹی سیونٹین ایٹی فائف سیونٹین ایٹی فائف ڈالرز بریچ نہیں کر رہا تھا اور یہ آج بریچ کر چکا ہے فنڈمنٹلی جیسے کی جو یو ایس چائنا ٹریڈ وار کو لے کر جو انسیٹینٹی چل رہی ہے وہ تھوڑا سا فیڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے سو اس وجہ سے ہم اس میں ایک سیلنگ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ پریشیس میٹلز میں سیلنگ کانٹینیو رہے گا اسپیشلی سلور میں پرائسز ایک بار ٹریفور ایٹ ہنڈر سے ٹریفور پائف ہنڈر تک جا سکتے ہیں اگر اس میں رائس آتا ہے تو ایک بار بیچ کے چل سکتے ہیں ٹریفور ایٹ ہنڈر کا کافی سٹرانگ ریززیسٹنس ہے اس کا ایک بار سٹاپ لاؤس مینٹین کر سکتے ہیں اور ٹریفور ایٹ ہنڈر سے ٹریفور پائف ہنڈر تک کے ٹارگٹس لے سکتے ہیں کروڈ پر کیا بھی ہوگا آپ کا رویندر کیا کروڈ میں اس بھاو پر 4990 باندر کے بھاو پر بائنگ کموں کا ہے کیا 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 جائے کروڈ برتنجے ایک دائرے میں ٹریڈ کر رہا ہے اگر اس کا پرائس ایکشن دیکھے تو اوپر میں 4040 4050 کا لیول بریچ نہیں کر رہا ہے اور نیچے کے لیولز پر 3950 کا کافی سٹرانگ سپورٹ بن چکا ہے سو جب تک کہ 3950 3940 ہولڈ کرتا ہے پوسیبلیٹی ہے کہ ایک بار اس میں ایک اچھال آئے کیونکہ کروڈ میں ہم نے ایک طرفہ شیلنگ دیکھا تھا جب سے یہ 4500 کا لیول ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد continuously پرائسز نیچے آ رہے ہیں سو ہو سکتا ہے کہ 3950 اچھا سپورٹ لے اور ایک بار بانز بیک آئے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ فوتون 4050 اس کا جو کیاپ ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں تک ایک بار آ سکتا ہے اس کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو ہی ہمیں اور بولیش لگ رہا ہے ادھو اس میں 100 روپیز کے رینج میں ٹریڈ کرے گا اور نیچرل گیس میں کیا کریں نیچرل گیس میں ہم نے ایک اچھا ایکشن دیکھا ہے 195-196 جانے کے بعد اس میں ایک اچھی سیلنگ آئی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سیلنگ کنٹینیو رہے گا کیونکہ US کا جو ویدر ہے وہ نومل رہ سکتا ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس وجہ سے اس میں جو کولنگ ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑا سا فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کا انونٹری جو ہے وہ بھی لگاتار بڑھتے آ رہا ہے سو آئی تینک نیچرل گیس میں اور بھی ڈانسیٹ باقی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ انٹرادے پرسپیکٹیو سے 168-167 is a possibility اور اگر شورٹ ٹم کی بات کریں تو شورٹ ٹم میں آئی تینک 162 بھی آ سکتا ہے تو اچھا لے پر سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوپر میں آج کیلئے کیا گنجائش آپ کو دیکھ رہی ہے ٹریڈنگ کی کوپر میں بھی ہمارا سیل کا ہی ریکمینڈیشن ہوگا کیونکہ کوپر میں پرائیسز سستے نہیں کر پا رہا ہے اوپر کے لیولز پر بٹ اس میں بھی ایک رینج رہے گا فورٹی ٹو سے فورٹی ایٹ کا سو ابھی قریبا فورٹی اون کے اس پاس ٹریڈ کر رہا ہے پرائیسز تو فورٹی ٹو تک آتا ہے تو ایک بار شورٹ کر سکتے ہیں ویڈا سٹاپ لوس آف فورٹی فو اور فورٹی ایٹ کا ٹارگٹ لے سکتے ہیں یہ پانچ کال آپ کے لیے جہاں پر آپ ٹریڈ کر کے منافع کما سکتے ہیں لیکن اب آپ کے لیے فلور اوپن ہے اگر آپ نے کموڈیٹی میں کوئی ٹریڈ کیا ہے نیا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے تو آپ سوال پوچھئے نمبر آپ نوٹ کر لیں جس نمبر پر آپ کو کال کرنا ہے 022-2300-1634 022-2300-1635 اب شروع کرتے ہیں سوال جواب اور گریش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پوچھے گریش گریش آپ کو آواز آ رہی ہے پوچھے گریش سن پا رہا ہوں پوچھے سر میرا سوال نکل پر ہے کرنٹ بھاو پر نکل میں کیا کرنا چاہیے کرنٹ بھاو پر نکل میں کیا کرنا چاہیے نکل میں بہو سکتا ہے کہ پرائز ایک بار 1200 کے لیول تک آئے 1242-1250 کا ایک کافی سٹرانگ ریزسٹنس ہے وہ جب تک ہولڈ ہے تب تک بائیس اس کا توڑا سا ڈاؤن سیڈ رہے گا اچھا تلک ہیں ہمارے ساتھ کولکاتا سے پوچھے تلک جی گروٹن میترین جی میں لیڈ میں میرا بائی ہے 154.75 ہے تو ابھی فلاسٹور ڈاؤن ہو گیا کیا 150 کو نیچی کرس کر جائے گا کیا اچھا ایک ساتھ چونسٹ پچھتر پر آپ کی بائی ہے ابھی بہو ہے ایک ساتھ تیرے پر ساٹھ کا اوہو کیا کریں لیڈ میں ای تنک 152.80 کا ایک کافی سٹرانگ سپورٹ ہے اور یہ کافی دائرے میں ہے کافی ٹائم سے تو اس میں کوئی میجر مومنٹم نہیں ہے آپ اس میں 154.50 میں آپ کا بائی ہے تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس میں ایک بار 153.80 یا پھر 153.70 کا سٹاپ لاؤس مینٹین کر کے چلیے اور ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے گیا تو پھر یہ 152.80 تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سونو کا بلند شہر سے پوچھئے سونو آسان میرے وہ کروڑ کے بارے میں جاننا تھا میں نے ابھی آسان پالیسٹو پچانم کران میں تھے دو لوڈ سیل کی ہیں بڑے کروڑ کے آجا کروڑ آپ نے سیل کیا ہے کی باہ پر سیل کیا ہے آہ 3995 اور 3993 آجا 3995 3993 پر ان کی بیکوالی ہے کروڑ میں اسی کے آس پاس مارکٹ ابھی چل رہا ہے ربیندر جی آپ اس میں جیسے میں نے بتایا 404050 کا کافی سٹرانگ ریزسٹنس ہے اس کے اوپر نکل جاتا ہے تو پھر 14120 130 تک آ سکتا ہے کروڑ سو اس کا ایک بار stop loss مینٹین کیجئے اور 3960 3950 کا سپورٹ ہے وہاں پہ آپ پارشل بک کر سکتے ہیں اگر اس کے نیچے گیا تو پھر یہ 3880 تک آ سکتا ہے تو آپ آپ کا جو پوزیشن ہے اس کو 404050 کا ایک بار stop loss مینٹین کر لیچ آرویند ہمارے ساتھ پوچھئے آرویند سویا بیند سویا بیند سوال دو رہیں گے اپنا پانچ ہزار تک جائے گا کیا سویا بیند دیکھیں سویا بیند میں ایکشلی فنڈمنٹلی اتنا سٹرانگ نہیں ہے سو سکتا ہے کہ یہ 4000 4000 ایکسو کے اسپاس تھوڑا سا اس میں ایک ہرڈل آئے سو پانچ ہزار تو کافی دور ہے سو آئی تنگ انیشلی اس میں یوں نکلے گا بٹ ایز آف ناو ای تنگ 4000 54100 ایک کیپ ہونا چاہیے سودھیر ہیں ہمارے ساتھ شیطہ پور سے پوچھئے سودھیر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ کو جو گولڈ خریدنا ہے دیوالی کے درمیان میں تو اس کی رینج آپ بتا سکتے ہیں کہاں تک نیچے میں مل جائے گا یہ اچھا سوال ہے گولڈ ان کو خریدنا ہے نیچے میں سے 37000 تک اگر پرائز آتے ہیں تو وہ ایک اچھا لیول ہوگا انٹری کے لیے اگر 36800 تک آتا ہے تو وہاں سے آپ اس میں سٹیگرڈ بائنگ کر سکتے ہیں اور 25-30% ایک پرائز پر بائنگ کر سکتے ہیں اور اگر نیچے آتا ہے تو اور 25-30% بائنگ کر سکتے ہیں سو سجیشن ہی ہوگا کہ یہاں سے اور ایک 500000 روپیہ دیپ آ سکتا ہے وہاں پہ بائنگ کیجئے لیکن سٹیگرڈ بے میں بائنگ کیجئے راہل ہیں ہمارے ساتھ نویڈا سے پوچھئے راہل نمسکار پوچھئے یہ سیپٹم آکٹوبر کے سیگمنٹ میں مینتہ میں کیا کرنا چاہیے کیا کیا سجاہ دیں گے مینتہ میں اگر اس میں ٹیکنیکل پائٹن دیکھے تو ایک کافی اچھا پائٹن ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ 1320 کا ایک میجر ریزیسٹنس ہے جب تک وہ ہولڈ ہے تب تک آپ اس میں شورٹ میں رہ سکتے ایک ازار دو سو سے ایک ایک سو ستر تک پائز اس پاسیبل ہے اشوینی اس بیچ ہے ہمارے ساتھ میرٹ سے پوچھئے اشوینی ملکی ملکی زنگ کیس بہو پر بھائی کیا ہے آپ نے 181 ستر بھائی کیا ہے 181 ستر بھائی کیا ستر بھائی چلا جائے گا اس میں زیادہ مومنٹم تو نہیں آئے گا میرے اساب سے آپ اس کو رول آور کر لیجی اوکٹوبر میں اوکٹوبر میں اس میں 181 50 کا اچھا سپورٹ ہے تو آپ اس کا stop loss maintain کر کے اس میں بھائی میں hold رکھ سکتے ہیں 185 50 186 تک آتا تو ایک بھائی ایک بھائی چنے میں ربیندر جی اب آپ کو کیا رگتا ہے اب یہاں سے کیا ہوگا مارکیٹ کی چال چنے میں ایک resistance zone بن چکا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ prices ایک بار اوپر کے level پر سے 4,340 4,350 کی ایک بار resistance لے گا اور 4,240 سے 200 تک آ سکتا ہے وہ ایک اچھی level ہوگی پھر سا انٹر کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک short bottom بن چکا ہے اور اس میں جو بھی dip آتا ہے وہ ایک buying opportunity ہوگی اگر ہمارے ساتھ پوچھے گووویند سر میری 47,500 میں buying ہے سلور میں تو یہ کہا تک جا سکتا ہے سلور میں کہا تک دیکھ رہے ہیں سلور ایک سلور ہمیں لگ رہا ہے کہ 44,400 سے 44,200 تک آ سکتا ہے جو ایک اچھا buying level ہوگا اس میں اگر آپ وہاں تک hold کر سکتے ہو تو اس level پر ایک بار آیوریج کر لیجئے اگر انٹرنیشنل کی بات کر تو انٹرنیشنل میں یہ جہاں سے break آٹ ہوا تھا 1680 کا اس کے آس پاس آرہا ہے سو سکتا ہے کہ وہاں بائنگ انٹرنیشنل سکتا ہے بہت شکریہ روید جی آپ کا ہمارے شات جوڑنے کے لیے بتانے کے لیے کموڈیٹی میں کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے تو پھل آل اس بولیٹن میں اتنا ہی